ہلو یو بیڈیفل پیپل ویلکم ٹو بی ہیل دی انڈیا آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویسٹیج کے فلیکسیڈ آئل کے بارے میں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کو ویسٹیج کمپنی کا فلیکسیڈ آئل یوز کرنا ہے ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ کیوں یوز کرنا ہے اور جو آئل آپ یوز کر رہے ہیں یا پھر کرنے والے ہیں وہ ہیٹ پریس ہے یا پھر کولڈ پریس ہے یہ سمجھانے کے لئے میں آپ کو لے چلتا ہوں سیدھا کمپنی میں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور تکھاتا ہوں سب سے پہلے فلیکسیڈ آئل کو اچھی طرح سے چھان کے کلین کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اسے ایک بڑے سے مشین میں ڈالا جاتا ہے یہ مشین آپ دیکھ سکتے ہیں جو فلیکسیڈ سے یہ بلکل اوپن رکھے ہوئے ہیں اسے بلکل بھی کور نہیں کیا گیا ہے کسی مشین کے اندر کہیں سے بھی ہیٹ جنریٹ نہیں ہو رہی ہے بلکل کولڈ پریس کے دوارہ اس میں سے دیرے دیرے آئل نکالا جا رہا ہے ایسے نہیں ہے کہ بہتی کسی مشین کی مدد سے یا پھر ہیٹ جنریٹ کر کے فٹا فٹ ہیٹ آئل نکال رہے ہیں بہتی سلو پروسیس ہوتا ہے یہ ویسٹیٹ کمپنی کا جو آئل ہے یہ کولڈ پریس کے دوارہ نکالا جاتا ہے کولڈ پریس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس کے نیوٹریانس ہوتے ہیں اس کی ویلیو ہمیشہ بنی رہتی ہے زیادہ سے زیادہ ہیٹ پروسیس کے بعد میں کیا ہوتا ہے نیوٹریانس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور بھی بہت سارے آئلز آتے ہیں جیسے کی بادام کا آئل یا پھر سن فلور آئل اور آلیو آئل تو یہ سارے جو آئلز ہوتے ہیں جب تک یہ انہیں کولڈ پریس سے نکالا جائے گا تو یہ بہت ہی ہیلدی ہوں گے اور جب انہیں ہیٹ پروسیس کیا جائے گا تو یہ انہیلدی ہو جاتے ہیں تو فرنس اس کی آدھک جانکاری کے لئے آپ ویسٹیج کمپنی کے آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے پراپٹ کر سکتے ہیں تو چلیے یہ تو ہماری ہو گئے ہیٹ پریس اور کولڈ پریس کی باتیں اب جب اس کے بینیفٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ آپ کو کیوں لینا چاہیے فرنس فلیکسیٹ کا سیدھا سیدھا کنیکشن آپ کے ہارٹس کے ساتھ میں ہے آپ کے ہارٹ کی جو آرٹریس ہوتی ہے جو دھمنیا ہوتی ہے آپ کے دل کی تو اس کے اندر جب کولیسٹول جمع ہو جاتا ہے یہ ییلو کلر کا آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ بلڈ سٹیم میں بلڈ فلو کو بلڈ سرکولیشن ہونے کا وہاں پہ جگہ ہی نہیں بستی تو اس کے ویسے ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے کئی بات کسی کسی کو تو ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے تو پھر یہ فلیکسیٹ جب آپ لیں گے تو اس کے بعد یہ اس کو کلیر کرے گا بلڈ سٹیم میں بلڈ فلو کو انکریز کرے گا ہارٹ سے ریلیٹڈ ساری پرابلم آپ کی سول ہو سکتی ہے صرف اس فلیکسیٹ کو لینے سے اور یہ پیور ویجیٹیرین ہے اسے کوئی بھی لوگ لے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایزی ہے لینا دن میں آپ دو بار دو کیپسول لے سکتے ہیں صبح اور شام اور یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے آپ اسے ایزیلی پرچس کر سکتے ہیں یا آن لائن پرچس کر سکتے ہیں یا پھر کسی سٹور سے مانگوا سکتے ہیں اس کا میں آپ کو ہیلپ لائن نمبر دے دوں گا اور آپ اس کے ویجیٹڈ کا جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی آرڈر کر کے گھر پر مانگوا سکتے ہیں فلیکسیٹ مطلب علسی یہ صرف آپ کے دل کے لیے ہی ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ آپ کے بالوں کے لیے ایمپورٹنٹ ہے آپ کے سکن کے لیے آپ کے جوائنٹس میں جو پین رہتا ہے جو سورنس رہتی ہے باہر سے وہ گھر پہ ہی علسی کا استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ بوائل کر کے اس کا جیل نکال کے اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور اسے اپنے بالوں میں اسکن میں یوز کر سکتے ہیں جیل نکالنے کے بعد جو علسی بچ جاتی ہے اسے آپ بھول کر بھی فیکے نہ اسے آپ کھانے میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں سیلیڈ میں ڈال سکتے ہیں دال میں ڈال سکتے ہیں اور ویجیٹیبلز میں ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کا جو digestive system ہے اس میں جو fiber موجود ہوتا ہے اس کے وجہ سے اور جاتا شٹرونگ ہو جائے گا تو میں آپ سے ایک کوشن پوچھتا ہوں جو میں نے آپ کو heat press اور cold press کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ heat press کرنے سے nutrition value کم ہو جاتی ہے تو فرمجھے مجھے comment میں بتائیے اگر آپ کو میری بات پسند آئی cold press والی تو پھر آپ اس کے بارے میں مجھے comment میں بتائیے اور آپ گھر پہ LC کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یا آپ ہمیں comment میں بتا دیجئے اور next video اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں LC کے اوپر تو آپ مجھے comment کیجئے میں اس کے اوپر آپ کے لئے next video بناوں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے like کر دیجئے پسند نہیں آئی تو dislike کیجئے اور اگر آپ بھی healthy india کا ایک family ایک member بننا چاہتے ہیں part بننا چاہتے ہیں تو subscribe کر کے bell icon کو press کر دیجئے تب تک خوش رہی ہے سلامت رہی ہے جاہند بندے ماتر